سرکار شفاعت کے بھی یہ آئے ہوئے ہیں سرکار حسن Then سرکار اللہ سلالہ علیہ وسلم ملائی کا یا ابی بل بلا مورے جگو جی آرے غوث بیا مورے جگو جی آرے غوث بیا تو را قائم سدا بغداد رہے مورے جگو جی آرے زہرہ کی آنکھ کا تارا ہے حسنین کا راج دلارہ ہے زہرہ کی آنکھ کا تارا ہے حسنین کا راج دلارہ ہے یہ شہر دور آباد رہے گے شہر دور آباد رہے دورا قائم سدا بغداد رہے دورا قائم سدا بغداد رہے اے بن علیل جبال ہے دور محبوبِ غدا کی آر ہے دور محبوبِ غدا کی آر ہے دور محبوبِ غدا کی آر ہے دورا قائم سدا بغداد رہے 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 تیرے ٹکروں پہ ہی فلی ہوں میں تُو شاد رہے آباد رہے تُوڑا قائم صدا بغداد رہے تُوڑا قائم صدا بغداد رہے دل تور نگر کا دیوان تُوڑا قائم صدا بغداد رہے سارا کی آنکھ کھاپ تارا ہے حسنین کا راج دلارا ہے یہ شہر پورا قاباد رہے تُوڑا قائم صدا بغداد رہے تُوڑا قائم صدا بغداد رہے یہ شہر پورا بغداد رہے تُوڑا قائم صدا بغداد رہے تُوڑا قائم صدا بغداد رہے تُوڑا قائم صدا بغداد رہے پیش کر رہے تھے اور آخر میں باؤس پاک کی بارگاہ میں خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کی اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور اولاد کے دوران تشریح لائے حضرت علامہ مولانا امانت علی حیدری صاحب آپ کو بھی میں سمینے کلب سے خوش آمدیر کہتا ہوں ساجد بھائی کی جانب سے اندازامیہ کی جانب سے خوش آمدیر کہتا ہوں اور ایک ننے سناساں محمد علی سے گدارش کرتا ہوں تھوڑی دیر اپنی حاضری پیش کرتے ہیں اس کے بعد چند رڑیاں میں حاضری پیش کروں نہ ہو اپنے حتاب ہوگا محمد علی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پنو ایلی کرل یا رسول اللہ علیہ وآلہ 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 رسول اللہ دیھوڑا فائصلہ کیا گریوں مع بنی طور پیشر بباغ accurate چھٹا تو وہ مغتوں پے نظر مبادن جشتر آباد رہے تیرا پاک پتر اے ہو جا کتب کے نور نظر اے ہو جا کتب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتر مغتوں پے نظر مبادن جشتر آباد رہے تیرا پاک پتر تیری دید کو بری دید کا ہے سب تجھ کو فرید فرید کا ہے سب تجھ کو فرید فرید کا ہے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ سب سے اولا ہو اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی اپنے مولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا حسن چاہاں باکرہ نبی دینے والا حسن چاہاں باکرہ نبی کیا حبر کتنے تارے کھیلے چھپ گائے کیا حبر کتنے تارے کھیلے چھپ گائے پڑھنا ٹو بے نا ٹو باہا ماں رانا پی پڑھنا ٹو بے نا ٹو باہا ماں رانا پی ہم زدوں کو رضا پجتا دی جے کے ہیں ہم زدوں کو رضا پجتا دی جے کے ہیں بے کسوں کا سہارا رانا پی سب سے اولا ہوا رانا پی محمد اللہ اللہ مستانی قضامی امرادران حرکت محمد علی ننہ صنح صاحب خمصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہا دا چند گڑیاں اپنی حاضری پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد قتاب ہو گا سالید بھئی نے جمعری حکم رومایا کہ اس کے بداتے پر چند چند اشارکش کرتا ہوں آپ اس لکی اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے کہ سرکار ہمارا درود سمار بار بار میں پڑھی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو کیا کیا نظر نہیں آتا کوئی تم سا نظر نہیں آتا کوئی تم سا نظر نہیں آتا چھوڑیاں سب سے بھر جاتی ہیں دینے والا نظر نہیں آتا دینے والا نظر نہیں آتا زیر سایاں زیر سایاں مون کے امجد جن کا سایاں نظر نہیں آتا جن کا سایاں نظر نہیں آتا تاپری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ اس قلام میں شامل ہو جائے ہر زردہ جہاں مہر ہے خار گلی ہے ہر زردہ جہاں مہر ہے ہر خار گلی ہے آقا وہ تیری گلی تیری گلی ہے آقا وہ تیری گلی تیری آقا وہ تیری گلی تیری گلی تیری گلی ہے چمکے گا لہد میں بھی تیرے منگتے کا چہرہ چمکے گا لہد میں بھی تیرے منگتے کا چہرہ کیوں مٹی جو تیرے در کی میرے موں پہ ملی ہے مٹی جو تیرے در کی میرے موں پہ ملی ہے آقا وہ تیری قدی تیری قدی ہے سرکار کے فیضان کے دریاں ہیں دونوں سرکار کے فیضان کے دریاں ہیں دونوں ہے داتا ادھر اور ادھر وہ سے جنی ہے آقا وہ تیری قدی تیری قدی تیری قدی تیری قدی ہے کہ جس نے مجھے اٹھر زرزے سے ہے مہر بنایا جس نے مجھے اٹھر زرزے سے ہے مہر بنایا وہ پھر میرا مہر علی مہر علی ہے وہ پھر میرا مہر علی مہر علی ہے جس نے مجھے اٹھر زرزے سے ہے مہر بنایا جس نے مجھے اٹھر زرزے سے ہے مہر بنایا وہ پھر میرا مہر علی مہر علی ہے وہ پھر میرا زندہ ولی ہے وہ تیری قدی تیری قدی تیری قدی تیری قدی ہے ساتھ شکر کے نسبت ہے مجھے آلِ نبی سے آلِ نبی کے نام پہ تو بھولو نہیں ایسا میں زر محبت کو سباں ساتھ شکر کے نسبت ہے مجھے آلِ نبی سے علی کے در سے امن کا قانون ملتا ہے علی کے علی کے ذکر سے ترکو سکون ملتا ہے اور ہم اس علی کا ذکر کرنے ہیں کہ جس علی کا محمد سکون ملتا ہے سب شکر کے نسبت ہے مجھے آلِ نبی سے انتاف میرا بابا حسین ابن علی ہے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ انتاف میرا آقا آپ نے آپاں انتاف میرا بابا حسین ابن علی صبحان اللہ اے گلنہ رازلے یا سیزی یا یہاں ہو جارے یا اے جہارے بجن اللہ دلاتوں صاف کر کے ول قدردہ ول سمجھا سکتے اکھا باندھ کر کے کلیوی دون کر کے چاہتی لوہ محبوز نے پا سکتے چھتا مار کے بزوز پاڑیا جا کافر ہون تو ولی بچا سکتے کبھی پینٹ جمیتے ایبی آتے نبے لکھنو کلمہ پڑا سکتے سلیمان دے پرے درباندر ولی تکے پھنکی سے لے آسکتے میرے غوثیوں نبے اطاقت بخشی ایتھے پینک مدینہ رکھا سکتے اے گل اللہ راز نے آسکتے یا اوہ جانے یا اے جانے اوہ چور بنا کے پیچ جہرے اے اتبر بنا کے سبھان اللہ سبھان اللہ ہے مصطفیٰ کا پیارا گم کول کی گلی میں ہے مصطفیٰ کا پیارا گم کول کی گلی میں قاسم سے ہے دلارا ہے مصطفیٰ کا پیارا گم کول کی گلی میں ہے مصطفیٰ کا پیارا گم کول کی گلی میں اور کس کس کو میں بتاؤں خود جائے اور دیکھے کس کس کو میں بتاؤں خود جائے اور دیکھے تیبا کا ہے ہزارا گم کول کی گلی میں ہے مصطفیٰ کا پیارا گم کول کی گلی میں اس تر کہو سوالی اور لوٹ جائے خالی اس تر کہو سوالی اور لوٹ جائے خالی تر کہو سوالی ہے مصطفیٰ کا پیارا گم کول کی گلی میں ہے مصطفیٰ کا پیارا گم کول کی گلی میں چند اشار کے ساتھ علامہ صاحب کو دعوت دے رہا ہوں پاچ دارے گوئے سجد نصیر کی مصیر شاہ صاحب مددہ لے کے شاہ اور ساتھی علامہ صاحب کو دعوت کہ یہ زمانہ یہ دور کچھ بھی نہیں یہ زمانہ یہ دور کچھ بھی نہیں ایک تماشاں ہے اور کچھ بھی نہیں اور وہ ہمارے ہیلی صاحب صاحب کا فرمائیں گے محبت طرح نارے لگائیے یہ ہاتھوں کو گلہ بل کر کے نارے تگویر نارے ساتھ نارے ہیلی نارے ہیلی چشنے میلانے مصطفا ہے یا ایوہم رضی اللہ علیہ وسلم ایوہم رضی اللہ علیہ وسلم خوبصورت نظر پاک تفکیل بھائی نے اپنے گال میں یہ احتوام کیا اور خوبصورت سوا خانی میرے برادر محتشم دنیا ایوہم رضی اللہ علیہ وسلم اور گولرہ شریف کے فائد یافتہ میرے بہترام نکو ہمارنگوی جیشتی رب کائناتا کے سوز و بودات میں قراروں رحمت غروبت کے مسیح پرمایے محترام میرے میں آئے مخلص بھائی قاسب اچھدنی شاہب میرے آقا کے خوبصورت سنخانی ہے مخلص نوگوں میں شامل ہے رب کائناتا کے سوز و بکتے افتہ فرمایے ہاں کوئی خطاب یا کوئی خوشی ہے یا کوئی احساس آئے مجھے خاص نظر آ رہا جو مجھے سنتا نہ ہو ہر واقت محجانتا نہ ہو مجھے اس بات کی انتہائی خوشی ہے سب نوز پہلے جب تکیر بھائی مکال کی تو بہت خوش ہوئے اس بات سے کہ دنگلاللہ میں ادھر ادھر پھلی میں موجود تھا ایک موقع میں میرے بھائی نے بڑا شدید گلہ بھی کیا تھا اور مجھے کوئی یاد تھا کیونکہ موروی باتیں بھولتے نہیں ہیں تیس پارے قرآن کے ذہن میں رکھے ہوئے تو باتیں بھی نہیں بھولتے ہوں ٹھیک ہے تو میں چبھی نمبر تھا اور مجھے میں مطمئن ہو گیا کہ الحمدللہ چلے کیونکہ یہ بھائی ہیں میرے اور ان سے ایک جرینہ تنگیا اور میں اس بات کو کبھی نہیں بھولتا کیلئے دائیں بھائیں دس مسئلے چھوڑ کر میرے پاس نماز جمعہ پڑھنے کیلئے یہ سارے بھائی جانتے ہیں تو مجھے بھی سیسٹی کا نگل ہوں چاہتے ہیں یہ میرا حق بنتا ہے اور ان کا دائیا چلتا ہے بڑے بھائی ہیں ان کا حق ہے کیونکہ اپنے لوگوں کا زیادہ حق ہوتا ہے نبائے تو کبھی کدھر کبھی کدھر وہ تو اترنتا ہی رہتا ہے کام نہیں تو مجھے خوشی ہوئی اس بات تھی مجھے خمد اللہ میں سبھی نمبر ٹائم دیا گوا تھا اور جب جتیر بھائی نے مکن دیا تو میں نے کہا چلو یہ بہت اچھا ہو گیا حضرت کر کے میں ادھر بروقت میری حاضری ہو جائی تھی اسے قریب کرنا ضروری نہیں ہوتا یہاں میں آگیا ہوں میرے بھائی خوش ہو گئے ہیں یہ خوش ہو گئے تو زہر کے بابا خوش ہو گئے زہر کے بابا خوش ہو گئے تو اللہ خوش ہو گئے ٹھیک ہے واقعی اگر میں ابھی دعا بھی کر دوں سارے ادھرات آپ میری باتیں ساو بچ آبا سن جکے ہیں میں دل سے ایک دعا کرنا چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں سیدہ زہرہ کی اس عزیر چادر کا واسطہ دے کر اور پائنٹر پاک کا واسطہ دے کر گولڑ کے تاجدار کا واسطہ دے کر کہ رب کائنات میرے اس بائی کو صحت اکلی عطا فرمائیں یہ بہت بڑا مجائن ہے جب بھی میں نے آواز دیا تو یہ کھٹن سے کھٹن مقام پر اور نہ یہ جوان ساجد بھائی آنسو گیس کی پرواہ کرتا تھا نہ ہی فیرن کی پرواہ کرتا تھا رب تعالیٰ نے اس کو خوبصورت چینے کے ساتھ بہت بڑا دل بھی عطا کیا ہے اور میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات اس محفل کی بدولت میں رمالک اس کو صحت اکلی نصیب پرمائے گئے اور ان کو جتنی بھی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ انتصاری بیماریاں دور فرمائے میں اس حوالے سے شرمندہ ہوں کہ کئی دفعہ تیاری کیے آنے کی تو کیر بھائی سے بھی بات کی لیکن بس دنیا ہے جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تو مصرفیت پھر ہی قتل ہوتی ہے انسان کی بارالہ دعا ہر وقت ان کے ساتھ ہے دن ان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نبی کے نام کا واستہ ان کو صحت اطاع فرمائے نماز پڑھیں گے میں چند باتیں وہ اپنے بھائی کو کچھ کرنے کے لیے مجھے کرنی پڑھیں گی چند منٹ بالکل اور اس کے بعد ساتھ ہی نماز زور کی ادھر ہی انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا ہوگی میلاج سریف کا علمان بھی ہے اور فقیل بھائی کی کمانہ یہ ہے کہ جو بات بھی ہوتاں ساتھ ہوتاں ختمِ نبوت میں بات ہوتاں ختمِ نبوت یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ الحمدللہ یہاں پہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آلِ سنت کا بریلی مسئلک کا خاصہ ہے نہیں کوئی بھی کلمہ کو ہے اس کا کلمہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے کہ جب تک اللہ کے معبود کو نبی ماننے کے ساتھ ساتھ آخری نبی نہ ماننے نبی ماننے کے ساتھ ساتھ آخری نبی نہ ماننے کوئی نبی بے شک مانتا رہے لیکن جب تک آخری نبی نہیں مانے تھا مومن نہیں مانتا داری والا ہو سکتا ہے پگڑی والا ہو سکتا ہے اپنے نام کے ساتھ علامہ فحمہ جو مرضیہ بکھ رہے لیکن مومن نہیں مومن پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی کو آخری نبی ماننا یہ شرط ہے اور یہ بھی گزارش کروں اللہ کے وہ بدوقت جو تھا اس نے حضور تاجدار گولڑا علی رحمہ سیدنا پیر بہر علی شاہ آپ کو مخاطر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس قرآن کی ایک آیت ہے اور اس پر تعبیلیں پیش کی گئے اور یہ تاجدار گولڑا نے جواب دیا تھا اور اس کو آپ نے خالی تاجدار گولڑا کے جواب تک مدود نہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں ان کو ماؤں کو بتائیں کہ دودھ ملاتے ہوئے یہ بات ان کے دل میں جالے کہ تاجدار گولڑا نے جو اسے جواب آتا فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا اگر تجھے سمجھ رہا ہے کہ میرے آقا کے خط میں لبکت پر فقط قرآن کی ایک آئت قریر ہے یہ تیری بھول ہے یہ درکھیں برجی چاہے قرآن پڑھنا تیرا کام ہے اس کو خط میں لبکت کی دلیل بنانا مہر علی کا قرآن قرآن کی حال حال آئت ہے حال آئت ہے میرے آقا کی خط میں لبکت کی دلیل ہے مہر علی شاہ کی نشان بڑی بلان ہے ابھی کچھ وقت پہلے بھزرے ہیں بجرد وہ بھی اللہ کی ہی چاہتیا تھا حامد شہید قاضی رحمت اللہ تعالی ہے ملتان شریف چند روز پہلے مجھے صاحبت حاصلی میں اس کے دربار پر حاضری بھی دیکھا ہے قرآن شریف تو ان کا اتکر آگئی ایک اسی طرح پر وقت کے ساتھ اس نے کہا دی آپ نے آپ کے مرشد نے مہر علی شاہ میں اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا کہ قرآن کی ہر آئیت میرے آقا کے خط میں بزد کی طرید ہے تو آپ کوئی دے سکتے ہیں آپ نے ہاں پڑھ پر آ رہا لیکن مہار اللہ میں ہی خبروں میں سے سناسکتا ہوں لیکن fou دور پہلانے کسی کوئی میں مانتا نہیں ہے میں نہیں میں مانتا کسی کوئی میں مانتا مانتا ہوں مانتا ہوں میرا رب میں بات ایک بھی کہہ دیتا مانتا ہوں میرا رب میں بات ایک بھی کہہ دیتا رب کو پوچھنے والا کوئی نہیں جب رب نے بات ایک نہیں کہا تو رب نے علاہ کر دیا لوگوں جس طرح طرح کا شریک ممکن نہیں اس طرح میرے یار کے بعد نبی ممکن نہیں ہے یہ بھی بڑا باری جمعہ میں نے کہا ہے اگر آپ سامن سکے اس کو بھائی ہیں آپ سارے میں پڑھے لکھیں جوان باچوں یہ جمعہ حضور کے بعد نبی آنا ممکن ہی نہیں ممکن ہی نہیں اس جملے پہ ہمارا اختلاف پر جاتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ نے بولنا ہے میرے ساتھ حضور کے بعد نبی آنا ممکن بھی اللہ کے لئے بھی ممکن نہیں لیکن شبابی چگڑی کرے جائے لیکن یہ اللہ کے لئے بھی ممکن ہی اللہ اگر بیجنا چاہے تو بیج نہیں سنیدان اللہ نے کہا نہ تھا یہ جو ناممکن ہے اسلام ممکن کو ناممکن ہی بھلا بھلا بھلایا ہے سارے تکبیر سارے رسال سارے حضری سارے حضری سیکھیں تو کمدار کے پاس آپ جا کر کہیں گے یہ چیز دکھائیں گے آپ کو دکھائے گا یہ آپ کہیں گے اچھی دکھاؤ دوسری آپ کہیں گے اور اچھی دکھاؤ اور تیسری آپ کہیں گے یار سب سے اللہ کارٹی کے جو چیز ہے تیرے پاس وہ دکھا وہ اپنی دکان سے جو پوری دکان میں سب سے آلہ چیز ہوگی لکھا کے آپ کے سامنے رکھے گا اور کہے گا بھائی لینی ہے تلو نہیں تو راستہ دیکھو اس سے آلہ چیز اب میری دکان میں نہیں ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سوالات بھی بیجے میرے رب نے ایک بیجا کچھ نے مانا کچھ نے نہ مانا دوسرا آ گیا کچھ نے مانا کچھ نے نہ مانا تیسرا آ گیا کچھ نے مانا کچھ نے مانا آخر یاد کو بھیج کر رب نے اعلان کر دیا کہ میرے در خانہ قدرت میں اب عزی آلہ اور کوئی دعا دی نہیں ہے کوئی دعا اس میں ماننا ہے اسی کو مانو گے نہیں ماننا کہ ہم نہیں لیکن ماننا ہے تو اسی کو مانو گے کیا اس لیے ہم کہتے ہیں سارے انبیاء کی نبوت ایت پر آمنہ کے لار کی رسحالت ایت پر آخر میں آجی سارے گاتا یا مصطفی خیر الورا تیرے جا کوئی نہیں یا مصطفی خیر الورا تیرے مصطفی حضرت مجدد الفیسانی ہیں کہ پڑا دکھا مولا میں بالکل ایسی گفتگو کر رہا ہوں فالتو گفتگو کی طرح میں نہیں جانا سارے میں سب کی الحمداللہ تعلیم بھی جانتا ہوں جتنے آپ میرے ساتھ میں بیٹھے ہیں حضرت راق سارے میرے بھائی ہیں قبل اعترام سیدنا صدیق اکبر اور حضور کے درمیان میں اتنا اتنا گہرہ تعلق ہے اور اتنا قرب ہے کہ اب درمیان میں جگہ ہی خالی نہیں کہ کوئی اور جا سکے درمیان میں جگہ خالی نہیں کہ کوئی اور جا سکے اگر میرا جملہ ٹھیک ہو تو دیمان کروں گا سبحان اللہ کی ابو پکر صدیق اتنا قریب ہو کر بھی غلام ہی رہا ابو پکر صدیق اتنا قریب ہو کر پھر بھی غلام ہی رہا تو آؤ دوسرا دیسے کوئی کیسے نبی ہو کر رہا ہے مدینہ شریف سرکار جب مدینہ شریف تعالی مدینہ شریف تو کچھ لوگ تو حضور کو جانتے تھے جو اسے باعٹ میں آگے کہیں کچھ لوگوں نے حضیر کو نہیں دیکھا ہوا یہ ہوا یہ کہ کچھ لوگ آتے آکے ببکرِ صدیق کی ہاتھ چونے ہیں آااااا کچھ حضور کے ہاتھ چونے ہے ہاتھ چونے شعر ск حاضر ہاتھ چونے ہے جو حضور انہ Betائم کی آمکہ پچھے آگو مشرکوں کے انساء ہاتھ چونے ہے کچھ حضور کے چونے ہے کچھ بب doubledремر بگرِ صدیق tire ابو مکر صدیق نے کہا یہ تو لوگوں کو مغالطہ لگ رہا ہے لوگوں کو مغالطہ لگ رہا ہے سرکار بیٹھے ابو مکر صدیق نے اپنی پڑڑی اتاری شورت کی آگیا سے رکھ کے حضور پہ سایہ کر رہے ہیں آگے پتہ چلے آقا تو یہ بیٹھے ہیں یہ تو لوگر ساتھ آیا ایک اگران کو انتصافی ہے حضور کو سایہ کی ضرورت نہیں ہوتی حضور پہ سایہ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی حضور پہ ایسے ہی ہر وقت سایہ ہوتا تھا لیکن ابو مکر صدیق چادر اوپر دے رہے تاکہ لوگوں کو بتا چلے آقا یہ ہے میں غلام ہوں آقا یہ ہے اچھا بدہ کیا تھی لوگ کیوں مغالطہ کھا رہے تھے سفیان نے چشکی صاحب پڑے مزے کا جملہ لکھا ہے شرک نہیں ہوگا اس کو دل پر لکھنا ہے فرماتے ہیں انہوں نے تین راتیوں تین دن گزارے گار سہر میں نبی کی رفاقت میں تین دنوں میں یار نے یار پہ ایسا رنگ چڑھایا ایسا رنگ چڑھایا جو دیکھنا تھا بچان نہیں کر سکتا تھا آقا کہوں نے ہوگا آقا آلہ 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 وہ بھرو گئے آدم تم آج جا کے کعبے کا تواف کرتے ہو عمر نے اس وقت کعبے کا تواف کروایا جب کوئی بھی نہیں تھا کرنے والا تم آج جا کر کعبے میں نماز بڑھتے ہو عمر نے اس وقت نماز بڑھائی جب کعبے میں نماز بڑھنے والا کوئی نہیں تھا آئے میرے سونے مرشن نے کہا تھا کعبے میں نماز آج عدا ہوگے رہے گی کیوں یہ خطابی کے دیتے کی ہی آمد کا اثر ہے خطابی کے دیتے کی ہی آمد کا اثر ہے اور یہ سلام کی برکت سے دعاوں میں اثر ہے وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہاں وہ نام عمر قرآن کی سات آیات ایسی وہ ہیں اتنی سات آیات وہ باری جو اللہ مہترہ نے لگا ہوں قرآن کی سات آیات رکھر بنی صاحب ایسی ہے کہ جو الفاظ پہلے عمر کی زبان پہ آئیں وہی رب کا قرآن بانتے ہیں وہی رب کا قرآن بانتے ہیں جو اب بات نہیں ہے میں ساتھ ہوں یہ بھائی سکھے رہتے ہیں جمعہ پہ میں تصریحی بیان کرتا ہوں یہ سارے بھائی میرے ادھر جاتے ہیں سکھے رہتے ہیں آپ کو اشارہ دے رہم کہ سات آیات ہے ایسی ہے کہ پہلے عمر کی زبان پہ وہ لفظ آئے وہ عمر کی زبان سے نکلنے ہوئے لات رب کوئی ترے پیارے لگے وہی قرآن بنا کے ناظر بانتے ہیں یہ ارساز سیب وہی ارساز ہے یہاں اتنی عظیمت تھی جب نبی نہیں ہو سکی یہ کانا کیسے نبی ہوتا ہے پھر وہ حدیث وہ علی وہ شہر خدا جس کی عطبت کا کمال یہ ہے مولا عشق مرتضی سے اتنا ہو حضور کی بارگاہ میں آئی آکھر کر دے حضور میرے پیٹ میں دار گا سرکار نے فرمایا بیٹ بیٹ گئی میرے نبی نے نواز نہیں اچھتی مولا فر پڑے سلام پیرا سرکار نے زوا کی فرمایا علی اوٹھ تو ٹھیک ہو گیا ہے مولا عشق مولا گندے دسلیا داکٹر کو جاندے ہو داکٹر دعائی دیتا ہے ٹھیک کے لگاتا کہتا ہے جی انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائے حضور نے فرمایا اوٹھ ٹھیک ہو گیا ہے اب درد علی کو ہے جاندان نبی ہے کہ درد ہے کہ نہیں 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 حضور جملہ سنیے تاہیدار نے انگیان فرمایا علی اوٹھ کو ٹھیک ہو گیا ہے ساتھ فرمایا علی میں نے جو کچھ رب سے اپنے لیے مانگا وہی کچھ تہرے لیے بھی مانگا رجو جو کچھ میں نے رب سے اپنے لیے مانگا وہی کچھ تہرے لیے بھی مانگا رب نے مجھے بھی دے دیا رب نے مجھے بھی دے دیا جملہ پہ یارداد دے نہیں ہے آپے رب نے مجھے بھی دے دیا رب نے تجھے بھی دے دیا لیکن یہ یاد لکھنا میرے بعد نبی کو ہی نہیں ہو وہ سب کچھ جو رب نے نبی کو دیا وہ سب کچھ رب نے انی کو بھی دیا لیکن نبی نے یہ بھی نکینا کر دیا تُو سب کچھ بان سکتا ہے نبی نہیں بان سکتا علی جیسا شیر علی جیسا تقویدار علی جیسا محلوان علی جیسا رب کا پیارہ جب نبی نہیں ہو سکا تو کسی اور کی کیا مجال ہے سمہ اگر تکتیب وہاں چلتا تھا تو رات ہو جائے گی یہ باتیں تو ختم نہیں ہوتی ہیں لیکن یہی گزارش کرنا یہ اللہ کا احسان اللہ کا فضل اللہ تعالی نے ہمیں یہ یہ اتنی سمجھ عطا فرمائی ہے یہ بھی اس کی مہربانی سمجھتی ہے کہ ختمِ نفوت والے حقیدیں آکے ہم کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں سن سکتے مہربانی سمجھتی ہے آجی وہ ماملات ہے چلتے رہے ہیں اللہ یہ قائب ہے حاضر و ناظر آئیے وہ چل رہے ہیں وہ ماملات لاتا ہے ادھر بھی دلائل ہیں ادھر بھی دلائل ہم چل رہے ہیں کرتے رہے ہیں لیکن ختمِ نفوت کے حوالے سے امام آدم بنیفا کا فتوہ سمجھتی ہے ہم سا بنگی بیٹھے ہیں تو جس امام کے ہم مقلد ہیں جن کی تقلیت کرتے ہیں ان کا فتوہ سمجھتی ہے اور رواز پڑھے پہ دعا کرتے ہیں امام آدم بنیفا علی رحمہ آپ کا فتوہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر ناظر کردان ہے جو آدمی اس سے دلیل طلب کرنے وہ بھی کافر ہوتا ہوں کیوں کہ دلیل بھی اس سے طلب کی جاتی ہے کہ جس پہ کوئی شک ہو اب جب ایک بات ختم ہو گئی کہ حجور کے بعد کسی نے آنا ہی نہیں ہے تو دلیل مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہے سبات ختم ہو گئی سب کچھ ہو جانا ہے قیامت پر باہ ہو جائے گی لیکن میرے نبی کے بعد تو نبی آنا ممکن ہے ختم نبوت میں اتنی مضبوط بات کہ عیسیٰ اللہ کے نبی ہے اللہ کے پیغمبر ہے روح اللہ ہے اتنی بڑی ہاتھ رکھا کے قردوں کو شفاہ دینے والا اندھوں کو ان کی عطا کرنے والا مندھوں کو جنا بخشنے والا اتنا عزیز بڑنبر اب دوبارہ جب وہ بھی آئے گا خلام بن کے آئے گا جو نبی ہو کر حضور کے بعد آئے گا تو نبی بن کے نہیں آسکتا تو ایک رہل نبی حضور کے بعد کیا سے نبی ہو سکتا سکھان اللہ سکھان اللہ سکھان اللہ اللہ نے ہمیں ساتھ سترا کی دہتا فرمایا اتنی سوال سمجھ اللہ فرمائی میرا رکھ ہمیں اس نے استقامت تصیبہ ہوئی اپنے بچوں کی گھٹی میں یہ چیز شامل کریں یہ میری التجاہ ہے اپنا چوٹا بھائی ہونے کے لاتے کہ جس طرح اپنے بچوں کو تویشن پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں گار میں انگلس پڑھاتے ہیں میت پڑھاتے ہیں گمیسٹری بیانوجی پڑھاتے ہیں پڑھائیں اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے ہمارا دنیا داری ہے لیکن اس کے ساتھ 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 اپنے بچوں کو یہ بھی بتایا کریں کہ بیٹا ہم یا رسول اللہ کہنے والے ہیں ہم وہ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں کہ حضور کے بعد کسی نبی کا عالی ممکن نہیں ہے اپنی اولاد کو چھوٹے جو بچوں کو فاکہ وہ بڑے ہو تو انہیں پتہ ہو کہ ہم سنیوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں آج آپ اپنی اولاد کے سامنے ہر جمعہ رات کو اگر دعا کریں گے تجھوڑا کی عزت کی قسم تجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کل تیری اولاد خود بخود تیری بخش کی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عمر کی توفیق دعا فرمائیں ازان ہم سب نے سنیے سنیے ہم سب نے ازان سنیے اب یہاں پہ اقامت ہوگی سنتے ادا کریں ساتھی جواب ہوگی اس کے بعد ساتھ جواب اے نارامت اے خدا کے لادلے پیارے رسول آلے رسول زہرہ بدول اور یہ سلام میں آج زہانہ ہو قبول ذکر اللہ آلہ 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 اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح ایک عزیم عطا فرمائی تھی اس کی یاد بھی ایک انتران مرکی کی جاتی ہے پھر بھی کوشش کریں تصریف لے کر جائیں دوست اخبار کو بھی دعوت دیں اول آخر درود پاک ایک معتبہ صورت فاتحہ ایک معتبہ صورت اخلاس بند ہن سباکت بسم اللہ وسلم مرحبا فرسلم مرحبا فرسلم موسیقی 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 قبول فرمائے قبول فرمائے قبول فرمائے قبول فرمائے سب کے زندگی خطا کی معافی اتا فرمائے سب کو قلب روزمہ سے رکھتے حبید کی شفاعت جوزمہ فرمائے یا مارک والمولگ بیر حبید کا واسطہ یا میرے اللہ کی سمیتر کا واسطہ ہم سب کی خطائیں معاف فرمائے ہم سب کی دلی نگدار حدا کو پورا فرمائے جن میرے بھائیوں نے اس محفر میں شرکت کی یا اللہ سب کو کروڑوں کروڑوں راکھتے اور وقت کہتا فرمائے سنا خان حضرات میرے بھائی محمد علی جشتی صاحب قاصل بھائی اور جتنے میرے بھائی تشریف لائے جن کے ننام نہیں جانتا یا اللہ سب کو ایک قدم کے بدرے کروڑوں کروڑوں رہمتے اور وقت کہتا فرمائے میں مالا بیس میرے بھائی میں یہ احتمام کیا تکیر و ایزان و ایزان میں انتعمال ہر حال میں روز میں وزن میں عمر میں نیکیوں میں اولاد میں کروڑوں کروڑوں رہمتے اور وقت کہتا فرمائے یا اللہ ذکر مصطفیٰ کا واسطہ بیمار کر بلا کا واسطہ یا اللہ کتنے میرے بھائی محفر میں بیٹے ہیں جس کو جو بھی بیماری ہے یا اللہ سب کا فائی تل پاک سب کی روانی مصطفیٰ کی بار یہ دور فرمائے ہماری مائے پہلے ہمارے ہمارے رشتدار ہمارے مجرد پنچے گھروں کے ہفتار میں جو بیمار ہیں یا اللہ سب کو شید پلی رسی فرمائے خصوصیت کے ذات دیر مالک کے پورا مجمع تیری بارگاہ میں آت مزار ہے اس میفرے کے مصطفیٰ کا صدقہ محصول بچوں کے پاک ہاتھوں کا صدقہ صفید داری مجردوں کے صفید باروں کا صدقہ میرے اللہ میرے سبائی شادت کو شید پلی احطا فرمائے اپنی عبادت کرنے کے لیے کمر دراز رسی فرمائے ساری روحانی قسمانی کے مارے اردو فرمائے یا اللہ اس کا حقیقی خصوصی رکھتے بڑھتے نادر فرمائے سارے بائیوں کو کرونوں پڑھتے رکھتے نادر فرمائے یا اللہ اس بڑھنے کے لیے بائیوں جو بیٹے ہیں یا اللہ سبڑا رنجی ساتھ رسی فرمائے یا اللہ وآلہ کتھو یسلون علی مری یا ایوہ الذینہ بننسلو علیہ وسلم والتسلیمہ اللہ وسلم اللہ وسلم على محمد اللہ علیہ وسلم السلام علیہ وسلم سیدی یا رسول اللہ وعلیہ وسلم یا خبیق اللہ سبحان ربی کر ربی حزت عمی یا سبحون و سلام علیہ وسلم